بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس آج ہم سینونیمز کریں گے سٹوری داری وارڈ کے تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ سینونیمز آردہ ورلڈ بچھ آردہ سیم میننگز کی سیمیلر میننگز کو سینونیمز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے جو آپشنز دیئے گئے ہیں چار آپشنز دیئے گئے ہیں تو آپ نے جو ورلڈ انڈر لائن ہے اس کے مطابق ان چار آپشنز میں سے وہ ورلڈ چوز کرنا ہے جس کے سیم میننگز ہوں یا اس کے جیسے میننگز ہوں ٹھیک ہے اگر ٹاک اٹ کلاف آن ڈے پاس آف اپرچنیٹی اینڈ ڈیٹرمنیشن ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے اپرچنیٹی اپرچنیٹی کا جیسے میننگز کس کے ہیں چونکہ یہاں پر تو تھوڑا سا سالڈ ہے تو لیکن سٹل میں نے آپ کو وہ اس میں سے کوئی پوائنٹ آؤٹ کر کے میں آپ کو نہیں بتا رہی ٹھیک ہے تاکہ آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں اب بتائیں اپرچنیٹی کے جیسے کس کے میننگز ہیں ٹرائل نو ٹرائل کا مطلب ہے حضمائش ٹریلیجنس چینس ہارڈ ورک تو پھر اس میں آپ دیکھیں چینس چینس موقع اپرچنیٹی بھی موقع نمبر دو آتا ہے جارکن سیڈ دیکھتا ہے جارکن سیڈ دیکھتا ہے جارکن سیڈ دیکھتا ہے جارکن سیڈ سٹک ٹو ہیس میشن سٹک مینز کس پکا رہنا کسی چیز سے چپک جانا اس میں سے کس چیز کے سیم میننگز بنتے ہیں فیس نو فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا سٹیننگ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے لیکن ناٹ اگزیکلی سٹینگ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے سٹیڈ فاسٹ سٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم کھڑے ہونا تو اس کا جو ہے سٹک کا سنونم آئے گا سٹیڈ فاسٹ آگے نمبر تھری ہے ہی نیور گی ہی نیور گی اپ اس ایمبیشنز ایمبیشنز مقاصد آپ کے ڈیزائرز ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں کون سا ہے یہ سارے آئی ٹھنک ناؤنز ہی ہیں نیبرز نو ہم سائے پیرنٹس نہیں انسیسٹرز نہیں ابجیکٹیوز تو جو سیمیلر میننگز ہیں وہ ابجیکٹیوز کے ہیں لائک ایمبیشنز کے اگلا آتا ہے کہ اب اس میں آپ دیکھیں جو انڈرلائن ورڈ ہے وہ ہے گلوری شان اور شاکت تو اب ان میں سے آپ دیکھیں کس کے ساتھ سیمیلر میننگز آتے ہیں سپلینجر یس سپلینجر کے مطلب ہوتے ہیں شان اور شاکت تو لیٹس سی دی آدھر ورڈز ایس ویل ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن تو ہوتا ہے انتظامیاں فوج کی کوئی بھی مینز کے ایڈمنیسٹریشن آرمی فوج ایڈ میسیس عوام تو ان میں سے جو سب سے زیادہ جو اس کا بلکہ اگزیکلی جو سنونیم ہے وہ ہے سپلینجر نمبر پائیو ہے ہی وار ڈاؤن اپوزنگ آرگیومنٹ ٹھیک ہے وار ڈاؤن ویر ڈاؤن اس کی پرس فارم ہے ویر ڈاؤن ہاتا ہے پرانا کر دینا آہستہ آہستہ ختم ہو جانا ٹھیک ہے تو یا اوور کم کر لینا یعنی کہ کابو پا لینا اس میں سے آپ دیکھیں کون سا ہے ہیٹ آن نو ہیٹ آن کو مطلب ہے کوئی نئی بات سوچنا کٹ ڈاؤن تھوڑا کر دینا کٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے سمیلر ہے ٹھیک ہے کٹ ڈاؤن ٹو دا سائز کے تھوڑا کر دینا پہلے زیادہ تھی اپوزیشن لیکن پھر بعد میں کم ہوگی اوور کم اوور کیم یس یہ اگزیکٹ ورلڈ ہے اگر اوور کیم نہ ہوتا تو کٹ ڈاؤن کود ورک لیکن اگزیکٹ ورلڈ ہے اوور کیم اور براٹ اپ پرورش کرنا یہ تو بالکل اریلیونٹ ہے تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہی اوور کیم تاپوزیشن اپوزنگ آرگیومنٹ نمبر سیکس ہے ای مین کین سیکسیڈ ان لائف ایفی اس ڈیٹرمند ڈیٹرمنیشن پکہ ارادہ پکہ ارادہ تو ریزولوشن وہ بھی پکہ ارادہ ہوتا ہے تو ریزولوٹ پکہ ارادہ کرنا پیشنیٹ جذباتی کنونس جو مان جائے انٹیق پرانا باقی تینوں میں سے کوئی بھی ریلیونٹ نہیں ہے ای ریلیونٹ ہے that is ریزولوٹ گارڈیس ون ہرڈلز ایر سکول گارڈیس نے سکول میں ہرڈلز کو جیتا تھا ہرڈلز رکا بٹیں تو اس میں سے فیم شورت بلکل بھی نہیں ایوورڈ بلکل بھی نہیں بیریئر بیریئر یس this is سیمیلر آنر بلکل کیونکہ آپ نے جو آنسرز دینے اپنی بک کے اکورڈنگلی دینے ہے تو اس میں پھر بیریئر پرفیکٹ آئے گا اگر یہ بیریئر نہ ہوتا تو آنر بھی تھوڑا سا سوٹیبل ہوتا لیکن بک کے کانٹیکس کے اکورڈنگلی بیریئر سب سے بہتر ہے یہی رائٹ آنسر تکریب سیلیبریشن ایناگوریشن افتتا ایونٹ واقعہ اور د کیا آ رہا ہے اپرچونٹی موقع اس میں جو صحیح ٹرم آئے گی سرمنی ٹھیک ہے سرمنی آئے گی کیونکہ سوری فنکشن آئے گا کیونکہ سرمنی مینز فنکشن ٹھیک ہے ادر وائز ایناگوریشن بھی چلے گا لیکن اس کانٹیکس میں نہیں چلے گا کیونکہ یہاں پر ورل سرمنی کو انہوں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے it only remain than to inaugurate him inaugurate means کہ افتتا کرنا beginning کرنا تو اس کے جو given ورلڈ ہیں call بلانا بلکل بھی نہیں launch yes کسی نئی چیز کو جب شروع کرتے ہیں تو launch کرنا افتتا کرنا remember یہ بھی نہیں ہے relevant decorate سجانا بھی نہیں relevant جو بالکل relevant ہے وہ inaugurate ہے اور اس کا مطلب کہ relevant word launch افتتا کرنا تو کلاس یہ تھی آپ کھوڑی سی synonyms کی practice تو کلاس as ever میں یہ ہوں گی جب آپ چپٹر پڑھیں تو آپ ایک ایک word کے meaning کو پڑھیں کیونکہ انہی میں سے ہی آپ کو پیپر میں synonyms دیے جاتے ہیں